نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن پر آپ کا ایک بار پھر سے سوگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے 1950 اور 60 کے دشک کے ایک ایسے پلی بیک سنگر کی جو 70 کا دشک آتے آتے اچانک لا پتہ ہو گئے لمحے سمیت تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل پایا اور جب ان کے گمشدگی کی وجہ سامنے آئی تو وہ کسی کو بھی ہلا دینے کیلئے کافی تھی پندرہ سال کے اپنے کریئر میں ان سنگر نے قریب سو فلموں میں ڈیڑھ سو کے قریب گانے گائے آج ان کا نام بھلی آپ میں سے بہتوں کو یاد نہ ہو لیکن کئی ایسے گیت جن کا وہ حصہ رہے آج بھی اپنی تازگی کو بنایا ہوئے ہیں آج بھی اتنے ہی لوکپریہ ہیں اور آج بھی اتنے ہی چاو سے سنے جاتے ہیں جیسے جاگتے رہو کا تے کی میں جھوٹ بولیاں کوئی نہ بھائی کوئی نہ سادھنا کا آج کیوں ہم سے پردہ ہے برسات کی رات کے مشہور کا والی پہچانتا ہوں خوب تمہاری نظر کو میں جی چاہتا ہے چوملوں اپنی نظر کو میں دھرم پتر کا یہ مسجد ہے وہ بت خانہ چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو جانور کا دیکھو اب تو کسی کو نہیں ہے خبر آدمی اور انسان کا دل کردہ او یارہ دلدارہ میرا دل کردہ ہیر رانجہ کا جو موٹی تیری نانی ہے سنا ہے دیوانی ہے جو ماما میرا آ جائے گا وہ سب سمجھا جائے گا میرے ہمسفر کا موسم ہے بہاروں کا پھولوں کو کھلنا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ہمیشہ جوان صدبہار گیت فلم نیا دور کا یہ دیش ہے ویر جوانوں کا البیلوں کا مستانوں کا شاید آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ وہ پلی بیک سنگر کون تھے وہ تھے ایس بلبیر بلبیر پنجاب کے رہنے والے تھے اور سال انیس سو ستر کے آس پاس پنجاب کے ان کے پشتینی گاؤں میں زمین جائدات کے جھگڑوں میں ان کا قتل کر دیا گیا تھا اور یہ بات مجھے پتا چلی تھی بٹوارا اور آنچل کے پھول جیسی فلموں کے ڈائریکٹر کرونیش تھاکر جی سے دراصل کرونیش جی کی پنجابی فلم ست سالیاں کے لیے بلبیر نے گانے گائے تھے اور ایس بلبیر کی درلب تصویر بھی مجھے ست سالیاں کی بکلٹ سے ہی ملی تھی بلبیر اور سنگیت کار جوڑی سونک اومی کے اومی جی قریبی دوست تھے اومی جی کو بھی یہ بات بہت سمیے کے بات پتا چلی ہے آئیے سنتے ہیں اومی جی اس بارے میں کیا کہتے ہیں بلبیر صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے کافی سٹرگل ہم لوگوں نے ساتھ میں کی سن ستر کے آج پاس وہ میرا خیادہ اپنے بھائی کے پاس گئے تھے بھائی ان کی بھائی کی دیتھ ہوئی تھی تو بھتیجے آئے تھے لینے کے لیے کافی دن تک باپس نہیں آئے پھر جب ہم نے پتا کیا تو پتا چلا کے ساتھ ان کا کام بھتیجو نہیں کر دیا اور وہ ان کا مڑ روک ہے یہ سمی نی سو ستر کے آج پاس کی دار ہے وجہ وہ ہی ہوتا ہے سار زارزورو زمین ان کی وجہ زمین تھی اور زمین کے چکر میں وہ مارے کے بیچارے یہ مجھے گاؤں کا نام نہیں معلوم لیکن تھا پنجاب میں ہی اور ان کے بڑے بھائی صاحب نے ان کے نام پر کافی زمین تھی کافہ اچھے خاصے پیسے کی زمین تھی وہ زمین جو تھی آدھی بلبیر کے نام پر انہوں نے لگتی تھی تو جب ان کی دیتھ ہوئی یہ لوگ وہاں گئے دیتھ پہ تو بھتی جو نے کچھ کہا ہوگا یا کہا سنی ہوئی ہوگی تو وہیں انہیں بھی قطب کر دیا یہ پھر خیل ہے اوشانپور کے آس پاس ہے کوئی امبالہ جلندر کے بیچ میں کوئی گاؤں ہوگا تو یہ تھی ہندی سینیما کے ایک اُبھرتے ہوئے پلی بیک سنگر کے اچانک لاپتہ ہو جانے کی وجہ بہت دکھت جھگ جھور دینے والی خیر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے قصے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دھنیواد